اسلام علیکم جی گائز کیسے ہیں آپ لوگ تو آج میں آپ کی خدمت میں پر حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے امامیہ کلونی فلائی اوور کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے اور آج کی ڈیٹ ہے بارہ مارچ دو ہزار چوبیس تو آج ہم ڈسکس کریں گے امامیہ کلونی کے بارے میں کچھ جو ہیڈنز ترورت ہیں اس کے بارے میں انچالا ہم ڈسکس کریں گے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی میں خیرہ ہوں جہاں سے ہمارا فلائی اوور سٹارٹ ہوتا ہے سامنے سے ان کے جو روڈ آرہا ہے وہ شادرہ والی سائٹ سے آرہا ہے اور آگے سیدھا یہ جا رہا ہے کالاش ککو والی سائٹ پر سامنے سے میرنز کے جو بھی ٹرافک آرہی ہے وہ شادرہ والی سائٹ سے آرہی ہے شادرہ چونک شادرہ فلائی اوور والی سائٹ سے سامنے سے جتنی بھی ٹرافک ہے وہیں سے آرہی ہے اور پیچھے جا رہی ہے آگے کالاش ککو والی سائٹ پر سیدھا روڈ جاتا ہے آگے کالاش ککو والی سائٹ پر تو اس کے علاوہ آپ کو میں کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے تو جیسے کہ دیکھیں گے آپ ابھی فلائی اوور کا یہ حال ہے کیمرے میں شاید آپ کو فلائی اوور کے اوپر مٹی ریسٹ نظر نہ آ رہی ہو لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہلیں کہ ابھی بلکل فریش روڈ ہے حالانکہ اگر یہ فریش روڈ ہے تو اس کو بلکل کہلیں کہ جیسے بلیک کہلیں کہ آپ لکھ ہوتی ہے اس طرح کا یہ روڈ ہونا چاہیے تھا لیکن دیکھیں گے آپ آپ کو جو ہے وہ کافی ڈسٹ نظر آ رہی ہوگی ہر جگہ پر جو ہے وہ یہاں پر ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے تو ابھی ان کے فلائی اوور کا افتدار بھی نہیں ہوا اور ابھی سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حفاظت ویرہ نہیں کی جا رہی یہاں پر دیکھیں گے آپ سامنے جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو بلکل کہ اس کے اوپر مٹی ہی مٹی نظر آ رہی گی کیونکہ نیچے کافی زیادہ ڈسٹ ہے جو یہاں کے دکاندار ہیں جن کے نیچے دکانے ہیں جن کی مارکیٹس ہیں ان کا حوصلہ ہے کہ وہ یہاں پر کام کرتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ یہاں پر ڈسٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ فلائی اوور کا پہلے افتدار ہونا تھا پانچ فیبری کو الیکشن سے تین دن پہلے پانچ فیبری کو اس کا جو ہے وہ افتدار ہونا تھا لیکن پانچ فیبری تک اس کا کام مکمل نہیں ہو سکا تو اس کے بعد یعنی کہ اس کا افتدار نہیں ہوا تو آٹھ فیبری کو الیکشن تھے تو الیکشن کے بعد کہنے کے تب سے کام اس کا بند تھا اور کہنے کے آپ ایک مہینہ اس کا کام بند رہا تو نیچے دیکھیں گے آپ ابھی ان کے کافی ٹریفک جا رہی ہے کافی ڈسٹ بھی ہے تو ایک مہینہ کام اس کا جو ہے وہ امامیہ کلونی فلائی اوور کا بند رہا تو اس کے بعد ابھی سننے میں آ رہا تھا کہ ان کے کام اس کا بند ہی رہے گا آپ انہیں کتنا عرصہ بند رہے گا اس کے پیچھے سیاست آ چکی ہے واللہ علم تو سننے میں جو آ رہا ہوں بھی آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کہنے کے دوبارہ سے کام سٹارٹ ہوا پیچھلے ہفتے دو مارچ سے اس کا کام دوبارہ سٹارٹ ہوا تو تب ان کا کہنا تھا کہ نو مارچ کو امامیہ کلونی فلائی اوور کا افتتا کیا جائے گا لیکن بدقسمتی سے اس کا افتتا نہیں ہو سکا پھر کہتے ہیں کہ یارہ نو مارچ کا کہہ کر انہوں نے کہا کہ دس مارچ کو ہوگا دس مارچ کو بھی نہیں ہوا اور بعد میں کہتے ہیں کہ یارہ مارچ تو یارہ مارچ کو بھی اس کا افتتا نہیں ہوا اب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ مارچ تک جو ہے وہ اس کا افتتا کر دیا جائے گا حالانکہ کام ہمارا بالکل یہاں پر جو ہے وہ آپ کہنے کی کمپلیٹ ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب ہمارا شادرہ فلائی اوور کا افتتا کیا گیا تھا اس وقت کہلیں کہ آپ کام ابھی اس کا مکمل پروپر فنش نہیں تھا ہوا تو اس کو جو ہے وہ ٹائم سے پہلے ہی انہوں نے اس کا افتتا کر دیا تھا ایسی طرح بلکل آپ جائیں بند روڈ والے سائیڈ پر جو پیکیج ون ہے اس کو بھی جو ہے وہ بین کے پیکیج ون کے اوپر سے تمام ایریا ابھی مکمل نہیں ہوا تھا لیکن جو ہے وہ اس کا بھی افتتا کہلیں کہ ٹائم سے پہلے کر دیا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ سہولت مل سکے ایسے ہی بلکل شادرہ فلائی اوور کا افتتا ہوا عوام کی سہولت کے لیے عوام کو کافی مشکلات تھی وہاں سے گزرنے کے لیے لیکن جو ہے وہ شادرہ فلائی اوور کا جو ہے وہ ہمارے جو اس وقت کے وزیرعالہ تھے سیم صاحب موسن نکوی انہوں نے جو ہے وہ ٹائم سے اس کا افتتا کر دیا ایسی بند روڈ کا بھی انہوں نے ہی ان کی نکرانی میں کام ہوا اور انہوں نے ہی جو ہے وہ اس کا پیکیج ون کا جو ہے وہ ٹائم سے پہلے افتتا کر دیا عوام کو سہولت دینے کے لیے تاکہ عوام اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے اب دیکھیں گے آپ اگر آپ کا بند روڈ سوری امامیہ کے لونے والی سائٹ پر اگر چکر لگا ہو آپ نے فلائی اوور کے اوپر وزٹ کیا ہو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کام آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے ایک مہینہ کام بند رہا لیکن تین مارچ سے تین مارچ کے بعد جب دوبارہ کام سٹارٹ ہوا ہے تو دو تین دن کے اندر یہاں پر اس کا کام مکمل ہو چکا تھا یہ جائیں تو اس کا افتتا کر سکتے تھے لیکن یہ جو ہے وہ اس کا افتتا لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو باقی دیکھیں اب اس کا کیا بندہ ہے کام ہمارا آلموسٹ کمپلیٹ ہے اگر آپ نیچے سے جائیں گے کہنے کے ایک یہ بار جب پھاٹک مند ہو تو پیچھے لمبی کلومیٹروں کے حساب سے کہنے کے فلائی اوور جہاں پہ انڈ ہوتا ہے اس سے بھی آگے چار پانچ سو فٹ تک لمبی لائنیں ٹرافکی لگی ہوتی ہیں عوام یہاں سے گزرتی ہے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے لیکن ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے یا پتہ نہیں وہ اندے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے کہ عوام نیچے جو ہے وہ زلیل ہوتی ہے اتنی مٹی اتنی ڈسٹ ہوتی ہے لیکن جو ہے پھر بھی کام لیٹ سے لیٹ ہوتا جا رہا ہے ڈیڑھ مہینہ ایکسٹر جو ہے وہ اس کام کو لگا ابھی بھی کام اس کا ان کے کہنے کے فائنل تو کام ہے لیکن اس کا پروپر جو ہے وہ ابھی افتتہ نہیں کیا گیا دیکھیں اب اس کا افتتہ کب ہوتا ہے کب اس کو جو ہے وہ عوام کے لیے ٹرافک کے لیے جو ہے وہ اس کو اوپن کیا جائے گا نیچے دیکھیں آپ عوام کافی جو ہے وہ نیچے کہنے کے ڈسٹرپ ہوتی ہے کافی مٹی ہوتی ہے بہت کچھ ایسے ہوتا ہے خیر دیکھیں اب اس کا افتتہ کب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو فلائی اوور کے اوپر جو کام رہ گئے ہیں ان کی میں آپ کو ایک لسٹ بتاتا ہوں کہ کون کون سا کام بھی فلائی اوور کے اوپر رہتا ہے یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر سارے کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے فلائی اوور کے اوپر ہمارے جوائنز جو ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہو چکی ہیں اس کے علاوہ لائٹنگ کا کام رہتا ہے جیسے کہ میرے سامنے بھی آپ دیکھیں گے یہ بندہ یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ لائٹس کے پولز لگانے ہیں اس کے لیے یہ سارا گیپ چھوڑ دیا گیا تھا ابھی یہاں پر نیچے سفائی کر کے اس کے انچے پہلے کنکریٹ ہوگی کنکریٹ کے اوپر جو راول بولٹس ہوتے ہیں نٹ بولٹ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر لگیں گے تو اس کے بعد کہلیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہمارا بجلی کا پول آئے گا وہ لگے گا تو اس کے اوپر لائٹس جو بھی ہوگا وہ لگ جائیں گی تو بس لائٹنگ کا کام یہاں پر پینڈنگ ہے اور اس کے علاوہ جو جہاں پر جوائنز ہمارے دوبارہ بنے تھے اس کے اوپر جو ہے وہ سنٹر میں ڈوائڈر لگنے ہیں اور اس کے بعد آپ کہلیں کہ لائنز لگیں گی تو جس کے بعد ہمارا کام جو ہے وہ آلموسٹ مکمل ہو جائے گا باقی دیکھیں گے آپ ساری کی ساری یعنی کی کہنے کے فلائی اوور نہائیت ہی یہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر گندگی ہے مٹی ہے دھول ہے اس کو جو ہے وہ صاف بھی نہیں کیا جا رہا کام از کام ان کو چاہیے تھا اس طرح اس کو چھوڑتے نہ اس کی کام از کام اگر استضاہ نہیں ہو سکا نہیں پوسیبل ہو سکا کام از کام یہ لوگ اس کی جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھتے کہ اس کو جو ہے وہ صاف کریں آپ کے سامنے ہے کتنی یہاں پر ڈسٹ جو ہے کتنی مٹی ہے تو باقی دیکھیں اس کا افتتاہ کب ہوتا ہے اب پندرہ مارش کا انہوں نے کہا ہے دیکھو اب کب اس کا جو ہے وہ افتتاہ پوسیبل ہوگا تو یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ہمارا فیڈرل کا تھا پاکستان جو جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے جسے ہم فیڈرل کہتے ہیں تو اس کا یہ پروجیکٹ تھا تو انہوں نے ہی جو ہے وہ اس کو کیا ہے تو لہٰذا جب اس کا افتتاہ ہوگا تو ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں شہباز شریف جنہوں نے کچھ دن پہلے حلف اٹھایا ہے تو وہی جو ہے وہ یہاں پہ آ کر اس کا افتتاہ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے پندرہ مارچ جو ہے وہ ان کی آخری تاریخ ہو اس سے ان کے اس تاریخ کو جو ہے وہ اس کا افتتاہ ہو جائے دعا ہے ہماری باقی دیکھو کیا بندہ ہے اس کا کب ہوگا کب نہیں ہوگا واللہ علم لیکن جو سننے میں آئے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ سطح پندرہ مارچ کو ہوگا چلیں گائی اس آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ